آج ہر جگہ کے پورے دیش کے کونے کونے کے آج آگ لگی ایک امرت پال کے قارن اصلی سردار کی پہچان نہیں ہے میں خالستان بناؤں گا تیری ایسی کی تیسی بناؤں گا خالستان نہ کبھی بنا تھا نہ کبھی بنے گا نہ بننے دیں گے ایک امرت پال بے فکوف کو میں پوچھنا چاہتا ہوں تو میں سکھتے آج کا پتہ ہے تو کل تو وال کٹے ہوئے تھے یہ خالستان بنانا چاہتے ہیں یہ بھوکے ننگے پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں یہ دیش کو توڑنا چاہتے ہیں آخر کیوں خالستان کی مانگ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے آخر کیوں امرت پال جیسے لوگ خبروں میں آ رہے ہیں اس مشہ پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے شری ایمیس بٹا جی بٹا جی آپ کا سواغت ہے ہمارے سٹوڈیو میں سب سے پہلا سوال بٹا جی کیا جو آپ کو ایسا لگتا ہے جو ایک بات ہو رہی ہے کہ امرت پال سنگھ بھنڈرا والے کا دوسرا ایڈیشن بھنڈرا والے 2.0 ہے کیا یہ سچ ہے پہلے ہم بٹا والے پہ بات کریں یا امرت پال پہ امرت پال پہ دیکھو میرا جو زندگی کا انباب ہے ہماری سکھ قوم کا جو ایک پرچار ہونا چاہیے تھا کہ ہماری سکھ قوم صرف مانوطہ کے لیے سجائی گئی مظلوموں کی رکشہ کے لیے سجائی گئی تیرہ ایپریل کو آنے والا ہے اور انہت پور صاحب کے اندر سکھ قوم کا گروہ مہاراج کی قرپہ سے سب کچھ ان کا پانچ پیارے سجائے گئے یہ کتنی عجیب بات ہے مظلوموں کو بچانے واری قوم جس کے گروہ تیک بہادر ہند کی چادر چاندنی چونک اپنا سیش نشاور کر دیا کشمیری پنتوں کے لیے بھی ہندو کے لیے بھی مسلمان کے لیے بھی سکھ کے لیے بھی عیسائی کے لیے بھی یہ ہمارا دھرم کہتا ہے اور آج ہم نے اس دھرم کی سوچ کو بدل دیا گولی کرپان مار دیں گے وائلنس جبکہ پہچان مانوطہ کی تھی مانوطہ مطلب ایک شانتی سے لوگوں کو رکھنا اب امرت پال جو مجھے لگتا ہے پاکستان آئی ایسائی کا پلانٹڈ ڈوبائی میں لنک ہوگا مینوپلیٹ ہوا کینڈا سے ہوا اس سے پہلے سر پہ پگڑی نہیں تھی کلب میں جاتا ہے کہیں جاتا ہے ہمارے سکھ سماج کے اندر جو ایسے مہاپورچ ہوتے ہیں ان کو اسولوں میں ڈسپلن میں رہنا پڑتا ہے تو آ کر کے چولا پہنتا ہے پگڑی پہنتا ہے امرت کہتا ہے میں چھک لیا اور بیڑ پیچھے لگ جاتی ہے کمی امرت پال میں نہیں کمری کمی ہمارے سماج میں کمی آ گئی کی ہم نے جو بڑے 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 اتحاسکار پرچارک سکھ قوم کے ان کو چھوڑ کر کے دو منٹ کے پیچھے لگ دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندرہ والے ٹائم پہ بھی یہ ہوا بندرہ والے کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ امرت پال کی طرح ایک دم چولا پہنا وہ بچپن تھے پر ان کا رستہ غلط تھا پر لوگ بھاوکوں کے پیچھے لگ کے چھتی ہزار لوگوں کا خون بے گیا ہرمندر صاحب کا بلیو سٹار اپریشن ہوا کلا بنایا گیا چوراسی کے دنگے ہوئے بہنوں کے سوہاگ انیس سو سنتالی ایک انیس سو سنتالی ہمارے بزرگوں نے دیکھا پاکستان ہندوستان کا لہور ایک انیس سو سنتالی میں نے دیکھا جب میرے ہندو بھائی گاؤں چھوڑ کر کی ماں اپنے بیٹے کو لے گئی باپ بیٹی کو لے گیا بھائی کہاں بہن کہاں بچھڑ گئے وہ انیس سو سنتالی میں نے دیکھا کیوں دیکھا ہماری سوچ ہم سردار سردار کا مطلب کیا ہے سردار وہ ہے جو ہندوستان دنیا سردار کو نمست کرتی اور اس کی ایک مثال ہے ہرمندر صاحب جہاں گروہ مارا نے چار دروازے ہندو کے لیے مسلمان کے لیے سکھ کے لیے عیسائی کے لیے بیس پرسنٹ سکھ بھائی جاتے ہیں اور اچی پرسنٹ ہندو سماج کے لوگ یا چند اور سماج کے لوگ جاتے ہیں یہ ہماری شکھ قوم کا اتحاد ہے انہوں نے انہی ہزار ہندو بھائیوں کا قتلیام کیا بہنوں کے سوہا گو جارے بچے یتیم کیے ٹرینوں سے بسوں سے نکال کر کے لائن میں کھڑا کر کے اگر کوئی سردار بھی تھا اس کے سر پہ پگڑی نہیں تھے در 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 ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا پر ہندو بھائی نے کبھی گلا نہیں کیا کہ یہ سکھ ہمارے بڑے بھائی ہیں خون دینے کے لیے چاہ رہا ہے پر خرمندر صاحب میں آنے سے ہم کو کوئی نہیں روک سکتا یہ امرت پال نے جو آج سب کچھ ہوا آج یوکے کے اندر آج ہر جگہ کے پورے دیس کے کونے کونے کے آج آگ لگی ایک امرت پال کے قارن اس کا مطلب ہماری سوچ میں فرق ہے بیٹا جی آپ امرت پال سنگھ کو آج کی جو استطیعیں اس میں کتنا سیریس لی لیتے ہیں وہ کتنا بڑا خطرہ ہے تکو میں ایک چیز میں اگر ہندوستان کی سرکاریں ہندوستان کی پولٹیکل پارٹیاں اور خاص طور پر ہندوستان کا سکس سمدھائی جو ہے پورے دیش کے اندر پنجاب میں نہیں کہوں گا کوئی کرے گا نہیں ان کو اگر ایک ہو جائیں وہاں اعلان کریں کہ یہ دیش کے دشمن ہیں یہ خالستان بنانا چاہتے یہ بوکھیں ننگے پاکستان سے ملنا چاہتے یہ دیش کو توڑنا چاہتے یہ چراسی کے دنگے اسی طریقے سے ہوئے بلیو سٹار اپریشن اسی طریقے سے ہوا چتی ہزار لوگوں کا قتلیام اسی طریقے سے ہوا جس راستے سے امرت پال چل رہا تھا جس دن سکھ سمدھائی سے ہر گردوارہ صاحب سے آواز اٹھے گی وہ کھونی اتحا پنوں کو چراسی کے دنگے بلیو سٹار اپریشن چتی ہزار لوگوں کا کون بہا یاد رکھنا جس دن وہ آ جائیں گے نہ سرکاروں کی ضرور پڑے گی نہ پولیس کی ضرورت پڑے گی نہ فوج کی ضرورت پڑے گی پر سکھ سماج کو سامنے آنا ہوگا اگر نہیں کریں گے تو ایک امرت پال گیا دوسرا آ جائے گا دوسرا گیا تیسرا آ جائے گا یہ ڈرامے چلتے رہیں گے اور ہندوستان کے اندر بھارت ماتا کا اپمانت ہوتا جائے گا اور دیش کے اندر یہ دنگے فساد کی پوزیشن چلتی رہے گی اچھا سار ایک چیز ہے ایک بہت امپورٹن چیز ہے کہ امرت پال جیسے لوگوں کو سپورٹ کیوں مل رہا ہے جب ہم نے پنجاب میں آتنکواد دیکھا پنجاب کا بہت نقصان دیکھا ایکانومی کا پریواروں کا سب چیزوں کا تو جس طرح سے وہ اتنے دنوں سے اپسکونڈنگ ہے چھپا رہا اس کو لوگوں نے سپورٹ کیا جیسی بات میں خبریں آئیں لوگوں کا سپورٹ کیوں مل رہا ہے دیکھو دو باتیں پہلے کی ریپورٹنگ میڈیا کی آت کی ریپورٹنگ میں بہت بڑا فرق ہے پہلے ہر چیز کو رسرچ کیا جاتا تھا پولٹیشن ہو بیروکریٹ ہو کوئی پاپلر انسان ہو جاتا اس کے ڈنگائی تک جاتا تھا جو ہم نے کیا آج سوچل میڈیا کا یوگ آ گیا فٹا فٹ بندرہ والے کی جگہ پہ دوسرا بندرہ والا آ گیا بندوق پہلی اس کی طرح ہاتھ میں کرپان پڑھ لی اس کی طرح چلنے کا سٹائل اس کی طرح پوری ایک تیاری کر کے مینو پلیٹ کر کے ریسل کر کے وہ آیا اور اس کو ہائیلیٹ کر دیا سوچل میڈیا نے ہوتا ہوتا آج یہ ہوا آج ہم اس مقام تک پہنچ گئے تو چوچل میڈیا ہو یا کوئی ہو کوئی بھی ایچھی چیز ہو جو دیش کے خلاف ان کو پتا ہونا چاہیے بندرہ والا کون تھا بندرہ والے کے کارن چھتی ہزار بے گناہوں کا ختلیام ہوا بندرہ والے کے کارن بلیو سٹار اپریشن ہوا بندرہ والا اگر ہرمندر صاحب نہ ہوتا تو آج ہرمندر صاحب پویتر ہوتا بندرہ والے نے ہرمندر صاحب کو کلاہ بنا لیا جو کی ٹوٹل گلت تھا وہ ہم نے نہیں سوچا ہم چھتی ہزار بے گناہوں کا خون بہنوں کے سوہاگ اجڑتے ہوئے ہم بھول گئے ہمارے اندر مانفتہ ختم ہوگی جو سکھ اندر قوم کے اندر مانفتہ تھی میں نہیں کہتا سب میں نہیں بہت لوگوں میں ہیں پر وہ چپ ہیں ایک جیندرم ہیں کل مہاویر جانتی تھی ٹھیک میں ان سے بڑا لگاؤں ہیں ان کے چرنوں میں رہتا ہوں لاکھوں سال پرانا اتحاس آدی ناسی مہاراج بھگوان مہاویر مہاراج میں ان کے چرنوں میں رہتا ہوں آدی ناسی بھی گیا پوچھا اتحاس لاکھوں سال پرانا اتحاس اس کا مقصد کیا ہے مانفتہ کیوں پیدل وہ مانفتہ کے سنت سنتنیاں پیدل کالی سڑک کے اوپر سرتی میں گھرمی میں نکلتے ہیں کبھی وال کھیتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کس کے لیے پوچھتا ہوں سوال کہ تے مانفتہ ہمارے پاؤں کے نیچے کیڑا بھی نہ آئے ہمیں کو ملنے آئے تو گاڑی میں نہ آئے کتنے کیڑے مرجیں گے یہ مانفتہ تو ہمارا بھی تو وہی دھرم تھا وہ دھرم تو جین دھرم تک حیمت رہ گیا ہمارا اتحاس پانچ سو سات سو چھ سو آٹسو سال کا اتحاس ہوگا پر ہمارے اس دھرم کو جین دھرم نے بھی مانا ہندو نے بھی مانا مسلمان نے بھی مانا سکھ نے بھی مانا عیسائی نے بھی مانا اور بتایا کہ سکھ دھرم سکھ قوم کے لیے نہیں ہے یہ سکھ دھرم یہ مانا اتحاس کاروں نے کہا یہ مانا دھرم ہے ہم کہا چلے گئے ہمارا راستہ کہیں تھا جین دھرم کا اتحاس ابھی بھی وہیں کھڑا ہے ہم کہا چلے گئے وہ بھی مانا تھی یہ بھی مانا تھی ہم ہم نے اپنی پہچان کو بنا لیا کرپان کرپان رکھنا بنتی جاری آج ہم کی ہم درنے لگاتے ہم بڑے بڑے پرزرشن کرتے ہمارے لڑکے پکڑے جا کے اصام میں لے جاتے امرت سال کے امرت پال کے دوستوں کو اصام جیل بھی دیا جاتا ہے ٹھیک ہم بھی دیا جاتا ہے ہم بڑے شور مچ ہمارے سکھ دی جاتی ہے جب کھولے آم بغد سنگھ کو اتنک وادی کہا جاتا ہے پھر یہ پگڑی کہاں چھپ جاتی ہے پر جو لوگ خالستان کنارے لگاتے ہیں جو پنجاب کو ہندوستان سے توڑنا پہلے کی طرح چاہتے ہیں جو بھوکھے ننگے پاکستان سے ملنا چاہتے جوان بند اس کا مطلب ہمارے اندر کمیاں آ چکی ہیں جیسے دیپ سندھو ہوا اب امرت پال ہوا ایسے لوگ اگر سر اٹھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو لوگ ان کا ویروض کر رہے ہیں جو مند سے ان کے ساتھ نہیں ان کو ووکل ہونے زرور تا ان کو بھی بولنے کی اپنے بلکل صحیح اپنے بات پکڑ نہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہم نے پولیس بھی دیکھی ہم نے بلیو سٹار آپ ریشن بھی دیکھا ہم نے فوج بھی دیکھی ہم نے سب جندگی میں دیکھا آخر میں ایک مہینے سے اس نے تیوڑ پہ پہنچا انہوں پہلے اب جز دن سک سمد آئے آپ نے دیکھا ہوگا چھبی جنوری کو لال قلعہ میں ترنگ جنڈے کا اپمان ہوا خانستان کے نعرے لگے ٹریکٹر لے کر دلی پولیس کو روند آ گیا پر پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہندوستان شہرافت نہیں ہے سک قوم کی ہر مذہب ہر دھرم اس کے آگے صرف جو آتا ہے پتہ تھا اگر ایک گولی چلی پتہ نہیں کتنے سک بھائی مارے جائیں گے اگر میں نے پہلی بار دیکھا نرندر بودی جنہ ترنگ جنڈے کا پان کیا ہماری یہ پہچان نالے لکھیں گے ہم ترنگ جنڈے کو پیروں میں رولیں گے یہ ہماری پہچان ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے سے پوچھو آپ میری جات کیا ہے میرے خون سے بمبو سے نکلا نارا ہے میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے ماترم اور میں کہتا ہوں ہمیشہ بھگوان سے جب بھی کبھی بمبو گولیوں سے جاؤں تو آخر میں اتنا نکلے میرے اندر سے میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے ماترم اور تیرے چرنوں میں چلے جاؤں یہ ہے اصلی سردار کی پہچان نہیں ہے خالت تان نہ 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 بنے بنے گا نہ بنے دیں بنے گا تو گندی ہنیری کی طرح بٹے کے جخمی سریر سے ہماری لاشوں سے گزر دائے گا ہندوستان ایک تھا ایک ہے ایک رہے گا ہندوستان میں دنیا میں بیٹھے ہر بھارتی کو بمبو گوڑیوں سے میں یقین دلانا چاہتا اچھ ایک میں امرت پال سنگھ کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا وہ ایسا بول رہا تھا کہ ہندوزم اور سکھ ہزم کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے وہ ایک دوسرے کو وپریت بتانے کی کوشش کر رہا تھا آپ کیا اچھی طرح سمجھتے ہو آپ کیا ایسا مانتے ہو کہ ہندو اور سکھ میں آپ سے سوال بھول جاؤ گرو گوبین سنگ جی سے پہلے کیا تھے ہم سکھ کوم کب سے جائی گئی سکھ کوم سے جائی گئی پانچ پیارے کہاں سے تھے پانچ پیارے سکھ تھے کیا ایک پانچ پیاروں میں سے ایک اڑی سا سے ایک تے یو ہور سے ٹھیک پانچ پیارے وہ سردار سے کیا کہ امرت پال بے فکوف کو میں پوچھ نہ چاہتا ہوں تو میں سکھ اتیاس کا پتہ تُو کل تو وال کٹے ہوئے تھے دیب صندوق کی بات کی کی یہ ہمارے سکھ قوم کا اتیاس وال بھی کٹے داڑی بھی کٹی وال درم پرچار کی ہے کمی ہمارے سماج کی ہے کمی ہمارے ماں باپ کی ہے جو ہم بچوں کو وہ سنسکار نہیں دیتے کہ ان کی گلتیوں سے چھتی ہزار بے گناہوں کا قتل یام ہوا کوئی اتنک وادی نہیں تھا پنجاب کے اندر بھاوک ایسے امرت پال جیسے باشنوں نے ونڈرا مارے کے ٹائم کے اوپر ماں کے بچوں کے ہاتھ میں پکڑا کے بندوق گولیاں چلوا دیا اور دلی کے اندر چوراسی کے دنگوں کے اندر بھاوک ہو کر کے لوگوں نے گلوں میں ٹائر ڈال کے بے گناہ سکھوں کا قطر یام کر دیا اس کی جڑ پنجاب کی وائلنس کرپان مار دیں گے خالستان اس کا خمیادہ اندرہ گاندی کو بھی بھوکتنا پڑا اس کا خمیادہ پنجاب کے بے گناہ لوگوں کے کیا ہم دھگائی تک کبھی جانے کی کوشش نہیں کرتے ہم آگے تک جانے کی کوشش کرتے یہی کارن ہے دیپ سندو امرض پال مینڈ را پھتن کتنے اور آئیں گے اور لوگوں کو بے خو بنا کے چلے جائیں گے اور پنجاب خالی ہو چکا ہے پنجاب کی جوانی ماں باپ کے بچوں نے امرض پال جیسے لوگوں کو دیکھ دے دو دو اکڑ کی جمین بیج کر کے بچوں کو فورا میں بیج دیا کہیں ہمارے بچے نشیڑی نہ بن جائیں کہیں ہمارے بچے ایک 47 امرض پال کے باچھنوں سے نہ پکڑ لیں ہم باہر بیج دیتے یہ آج جوانی پنجاب اچھا بیٹا جی ایک چیز آپ نے جو ڈرگ کی بات کری اس پہ میں آنا چاہوں ایسا مانا جاتا ہے ایسا انٹیلیجنس فورسز مانتی ہیں کہ جو پچھلی بار آتنک وعد آیا اس میں جو پاکستان نے فنڈنگ ڈرگ کے معرفت کری کافی حد تک اس کی وجہ سے پنجاب میں ڈرگ کا چلن بڑھا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کشمیر کے اندر ٹوٹل فیل ہو چکا ہے نرندر موڈی کی پالسی ہمیشہ کی پالسی ٹیرزم کے خلاف کشمیر کے اندر آپ دیکھ لیجئے پہلے ترنگ جنڈے جوانوں پہ پتر پھلے جانے جوانوں کا مانت ہونا گولیاں چلنی روز چلتی تھی انہوں نے تین سو ستر زارہ ہٹھا کے ختم کر دیا ابھی ہوتا ہے پر پہلے جیسا نہیں ہے اب ان کو ایک پنجاب پھر بڑا سوفٹ ٹارگٹ پنجاب ملا ہے کہ بھولے بڑے لوگ ہیں ان کو ایموشنل کر کے اس طرف لگا دیو تو انہوں نے کیا کیا کہ پنجاب ہی ایک ایسا نوجوان ہے جو سماؤ کی رکشہ ایمانداری سے کھڑا ہو کرتا ہے تو انہوں نے نارکو ٹیرزم پھیلا دیا آج پنجاب کے اندر نارکو ٹیرزم پھیلا ہوا ہے نوجوان بچے نشیڑی بن رہے بچے خوش بچے ودیشوں میں بیجے جا رہے تو پنجاب میں تو جوانی رہی نہیں تو کون سا امرت پال آکے پنجاب کو ٹھیک کر دے گا میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر وہ ٹھیک تھا تو بھاگا کیوں وہ اپنے دوست کو چھوڑانے کے لیے پولیس ٹیشن تے گروہ گرند صاحب کا سہارا لے لیا جو ہم نہیں لے سکتے اس کا مطلب یہ ہوا کسی بھی دھرم کا کوئی بھی بھی چاہی مسلمان ہے چاہی ہندو ہے کوئی قرآن ہے کوئی گیتہ ہے کوئی عیسائی دھرم کا ہے کرائیم کرو اور غلط کام کرو کسی کو مار دو دکیتی کرو تو اپنا آگے رکھ لوں یہ اس نے وہ کام کیا تو خود یہ بھاگ گیا آچھا پنرہ ورطی نہ ہو اس کے لیے اب ہی کیا ہو نا چاہیے ترنت ترنت دکھو ایک چیز ہے ساری چیزوں کا ایک ہی بار بار سوال کریں گے ایک ہل ہے ہندو تان کے سکھ سمدائی کے لوگ خود یہ اپیل کریں خود آگے بڑھ کھل 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 کرے گا گردوارہ صاحب میں سنگت بلائیں میڈیا بلائیں ارداز کریں اور اعلان کریں ہم ان دیش دوریوں کے خلاف ہیں سکھ سماج کے اتحاس کو گروہ کے اتحاس کو بتنا کرنے والے ہماری پگری پیدا لگانے چراسی کے دنگے انہی کلتیوں کے کارن ہوئے ستی ہزار لوگ ان کے کارن ہوئے ہم ان کے خلاف ہیں یہ بوک پاکستان کے اشاروں پہ آکے اس پنجاب کو ہماری گروہ مارا کے سکھی کو ہم خوش ہم ہم خالستان نہیں چاہتے ہم انہیس دوارہ خالستان کی آواز اٹھی امرت پال جیسے آئے تو میں کبھی آپ کے چینل میں نہیں آؤں گا سکھ سماج کر کے بتائے سوال ہے گھر میں بیٹھ کہنا ہم تو ان کے ساتھ نہیں مماننے کو تیار نہیں گردوارہ صاحب کے اندر کیا فرق ہے کوئی کہ کہنے میں کوئی دکت ہے ہندو کا بھی ہے مسلمان کا بھی ہے سکھ کا بھی ہے حیسائی کا بھی ہے چپ رہنے کا کیا کام چپ رہنے کیا کام اگر اپمانت سکھ قوم کو کیا جا رہا ہے لوگ اپن سے دور جا رہے مجھے کہنے میں کو حرج نہیں لوگ اپنی قوم سے دور ہوتے جا رہے کبھی کسی کو پکڑ دے تلوانیوں کی طرح آدمی کو کار دیتے کبھی چنڈی گڑ کے درنہ لگا لیتے گوڑے لاتے پولیس کے اوپر چڑھا دیتے کبھی آج جنالا کے اندر دس کلومیٹر پاکستان سی جگہ اور وہاں پہ پولیس ٹیشن میں جہاں دارو ہے جہاں نارکو ٹیرزم ہے کرتے کیا ہے کبھی دلی کے اندر دیکھ پولیس والا کسی کو پکڑتا وہ کرپان ہماری رکشہ کے لیے نہیں کرپان ہماری آج رکشہ کے لیے ہوتی تھی مغلوں کے ٹیم پہ آج شخ قوم کو کسی سے خطرہ نہیں ہے ہر ماں کہتی تھی میرے دو بچے ہونے چیز ایک کو سردار بناؤں گی آج بس میں ٹرین میں پانچ یہ ہماری پیچان ہم نے بنا دی لوگوں نے نہیں بنائی لوگ اپنے سے دور جانے چروع ہو گئے آخر میں لوگ تو دور جائیں گے نا پنس پنجاب مجھے پورا دیش ہے مہاراستہ لیلو یوگی بیٹھا بتاؤ کہیں مجھے بتائی کہیں درنا ہے اتنی بڑی سٹیٹ پنجاب میں درنا کیوں اس کا مطلب ہماری سمجھ میں کوئی نہ کو کمی ہے ہم سمجھ جانے میں کوئی دکت کر رہے ہیں آج بیٹا جی آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے اس وشہ پہ آپ نے بتایا آپ کا بہت 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 دھرنیواز